دعا ہے پروردگار عالم پر خلوص احتمام نو اجل رسالت شمار فرما جتنے تشریف فرماؤ کوشش کرو اگر آمین آکھ سکتے ہوتاں دور نزدیک توں جڑے تشریف لائے ہو سوائے اس وجہ نجات غم دے دنیا اندر کوئی غام نہ ہو آلیہ بنت علیدی عزت است کا مالک تو ان کے صدا محتاج سنکرے میرے اللہ بیمار مومنینوں شفایہ بی نصیب فر جڑے اولاد نرینہ دے خشمند ان اولاد نرینہ عطا فر میرے اللہ حاضرین اور میرے ذمہ لوگاں جڑی ہیں دعائیں لائیں اسے تیری بارگاہج پیش کر دیاں اگر انہوں دے حق کچھ بہتر انت مستجاب فر بہت بڑی دعا واجب سبنج کے تمام شیعہ امین اکھے میرا کریم اللہ پوری دنیا در اچھ حسین بادشاہ دے ازداران تے بڑا اکھا وقت ہے واسطے اپنی عزت اور شاندہ سڑے حقیقی وارست زہور اچتاچی اور اسے تمام ازداران اس قابل بنا جو وقت دے امام نو پہچان کے انہوں دے نصرت کر سکے سلوات ایسی پڑھو ہر دعا قبول ہو جائے انجل و سلامت رہو عباد و شاد رہو اجازت ہے جی تھوڑا جی پڑھ لہو اعوذ باللہ و احمد شایطان قدیم بسم اللہ و احرامان الرحیم بولاندہ سلوات الحمدللہ احمد شایطان قدیم اتنے تھوڑے نہیں جیو سلوات پڑھ دے پہو ملکے بلند سی باتے حمد شایطان قدیم اصلاة و سلام و علا سیدل کونہ اے نو داران حمد شایطان قدیم و علا اہلِ بیتِ حتیبین الطاہرین الماسومین اللہ زینا اظہب اللہ عنہم الرجسا و طاخرہم تطہیرہ سلوات اما بادو قال امیر المومنین علیہ السلام اللہ الحمدللہ اللذی رجا والحق الہ مقام سلوات فرمانے نامِ صادق ہے اللہ نے فرمانے محصوم ہے جڑا بندہ ساڑی ذات تے بلند آواز دے نال درود پڑھ دے اس لئے دل لیچ نفاق پیدا نہیں ہندہ کوشش کرو بلند سلوات اللہ 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 انتہائی واجب الہترام ذِقَدَرَّ ذِعِزَتْ ذِوَكَار صدات و مومنین عزہ درانِ مظلومِ کربلا ہر مجلست عادتاً بھی عبادتاً بھی ایک جملہ درانا اور اسی جملت میں تیم کرنا ہندہ ہے جو میرے سامعین اس میار دے گفتگو سن سکتے ہیں علی سوری تو ستائید کی تیمیری کوئی علمی اوقات نہیں فرمانِ معصوم ہے لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرو اگر پہلے جملے دی ازادارہ ماتبیاں نے حد بلند کر کے تائید کر دیتی باقی مجلس مرے وستے آسان ہوئے سی ہر مجلس عادتاً بھی عبادتاً بھی عادراندا ہم دو تعریف دے لائق ہے واللہ جیڑا شریف ماما دے بطن چون علی دی ولایت دے حامی پتر پیدا کرتے ہیں سلامتاً سلامتاً بہت مربانی سے بہت مربانی سے بس ایک جملہ صرف رضائل دا دو یٹھائی مٹتا زیادہ تو زیادہ اور بعد از خدائے بزرگو برتر جڑے بندے نہیں شامل ہو سکے انہوں نے وسط گل پہ کردہ بعد از خدائے بزرگو برتر یقیناً یقیناً لائقے درود و سلام ہے اور بے مثال سہنا اگر ہر بندہ لطف لے سکتا ہے جس نے پہشانی توں پسینے دے کتر زمین تے آئے کوئی یوسف نبی بن گیا بلائے بے جنہوں سمجھاوے کوئی موسیٰ بن گیا کوئی عیسیٰ بن گیا میں جس وقت کھڑا ہوئے ہیں جی تے میں آکھے بے شاید بندے اندھا سوڑندہ بلکل ہی موڈ کوئی نہیں ہونا تقریباً ہر بندے تائید کی تی ایک جملہ توڑی نظر کر رہے ہیں میں اندر درمیان کھڑا بابا جی چھ سات مہینے توں ملک پاکستان دے جس ممبر تے جاہاں ایک جملہ آدھا پیان تری پینتی میٹ دے برابر ایک جملے دی بابا جی دا دے بھائی جن جس بندے دے میار دے جتنا پورا اترے اتنا بول کے تائید کر دے وے ہر ممبر تے پیادا دس محرم اکست ہجری باوقت زہر دس محرم اکست ہجری باوقت زہر جیڑا لوہو اور کلم نوں منگوا کے کربلا دی سرزمین تے رکھ کے اس دا مکمل اختیار اپنے جون دے ہاتھ جدے دے وے اسنوں حسینہ سیدہ راضی سلامت روچ بہت مہربانی بہت مہربانی بسم اللہ جی تقریباً ہر بندے دی توجہ ہوگئی ایک زیادہ تو زیادہ دو مٹھ دے گل سنو ایک جملہ مسائب سات محرم نو چاچے جی عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے خط لکھیا عمر ابن ساد میرے نال سفر کرائی جی فضائل دے میں آرت رکھ کے گل سنے سات محرم نو عبید اللہ ابن زیاد نے خط لکھیا عمر ابن ساد نو تے خط دے وے چوس لکھیا بھئی حسین دے خیمین دی تعداد گن کے دس اوزہ کیا خیمین دی تعداد گن کے دس عمر ابن ساد کاغذ کلم چایا اوزہ کیا حسین دے خیمین تک پانی دا پونچنا سا بروک دیتا ہے پریشان ہون دی ضرورت نہیں فتح ساڑی ہو سی فقط عمر ابن ساد خط واپس گیا اٹھ محرم اس دوسری مرتبہ خط لکھیا اس حسین ابن علی دے خیمین دی تعداد گن کے دس شلازہ دار ہوئے جدہ ہاتھ بلند ہوئے تعداد گن کے دس خط آیا اس وقت لکھیا اس حسین دے خیمین دے خیمین دی تعداد گن کے دس یا اپنے آپنوں اس جرنیلیہ لے ہو دے توں معذور سمجھئی حمر ابن ساد نے غصے چاہ کے بھائی جن کاغذ کلم چایا تے لکھ دا پی کتنی مرتبہ سمجھان دی کوشش کی تیئے تین سمجھ نہیں آئی اللہ دی پوری کائنات اچھے ماں اجے و پتر ہی پیدا نہیں کیتا جڑ غازی دے ہوندے حسین دے خیمین گن کے آگے بس بھائی جاند انتظار بانی مجلس دی حسیت دے نال حاضر ہم فضائل میری طرف مکمل اور مسائب دہ پہلے لفظ آدھا قرآن چاہوانا لے حد تھامیچ رسیاں پائی کھڑی بھلو سید آدھا مالک محنت قبول فرماوے میں آکھے قرآن چاہوانا لے حد تھامیچ رسیاں پائی کھڑیے علی دی مریم مزاج دی جہائے کر سکتے ہیں بھرا دی مقتل گاہچ آکے بزرگ ذاکرین ان پڑھ دے ہوندے ہیں اٹھ دی کانڈ تو انج لتھیے جی میں عباس گھوڑے ڈیزین تلاتے ہیں سو سون کے ہائے کی تقریباً ہار جی بس ہے میں تساری زندگی ہوگی جی عدب دیوچ پڑھتا پہ میں بابا جی ہیک گل کرنی ہائے کر کے تائید کر دے میری اوقات ہی نہیں جو میں کسی تے تنقید کر رہا ہر کسی پڑھیا انج لتھی جو میں عباس گھوڑے دی پیر جی زین تلاتھا میں علمین دے درمیان کھڑا اگر گل دی سمجھا بے تہائے کر دے اے ممبر تے میرا حد ہے حسین بادشاہ دے چھوٹے جز آکران یقین کرو غازی وط بسو کھلت اے ہائی چاہی دیئے اے ہائی چاہی دیئے اب باس وط بسو کھلت تھا ایک لفظ آدھا پہنج اس بی بی دے لہن دا تکیمی اندازہ کر سکتے ہیں جس نو سوار ہون دا والنائی اے بھرا دی مقتل کا ہے چاہی بزرگ زاکر آدھے کاندنال پتھر ہٹا کے اے میری اماما بھینہ تائید کرسن بھینہ نو بھراما دی لاشن تے آکے بھین یاد نہیں کرنے پاہنے 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 سیدہ دے ادب دے وچ اند بھی پڑھے آ جا سکتے ہیں جو زمین اچھی ہوئی بھرا دی لاشتے کھڑکے بی بی پیادی یہ مان مک گئے میک ہے میری اماما بھینہ اس لفظی تائید کرسن بھینہ نو بھین یاد نہیں کرنے پاہنے پاہنے انہوں دے دل در دوندے جڑا بھینہ دے صورت اچھ باہران دے اللہ جانے کتنے حوصلے دی مالک علی دی تھی بھرا دی لاشتے کھڑکے پیادی یہ نو بھرا مارے گئے مان مک گئے چادر لکتی گئی نسل مک گئی بی بی آدی قیامت تک وین کر رہا تنہی مک دے لیکن میں آلیا پیادیاں ہک وین کرنا تینویں تو دس میں تنکے آک کے رو بھائی 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 قدیم دی عزدار میرے سامنے بیٹھ تو دس میں تنکے آک کے رو شہید آزم دلاشلی کپے و گلچو آواز ہے رونا چاہنے دیئے من مہر نبو و دس ہوا راک کے رو رونا چاہنے دیئے میں بسم اللہ کرنا جڑے ہائے کر سکتے ہو بکھائے میرے پاس رونا چاہنے دیئے من نوابِ کربلا آک کے رو نوابِ کربلا دلفظہ ہے بھیرا دلاشتے جھن پئیے پہلی مرتبہ اچھا وین کر کے آدیئے انصافرنا الداس نواب باندیاں بہنان داشتے انجان دیاں بسم اللہ کر رہا ہون ہائے کتنی جبیں میرا دل لائی بی بی ادیئے شام پہ ہی وین دیئے جڑے حصہ میں پڑھنا چاہنا بڑا روز سے شام پہ ہی وین دیئے کوئی حکمیں تدس لفظ بات شاید میں سمجھا نہیں سکیا بی بی ادیئے میرے مان موقع انتشام پہ ہی وین دیئے حتھان دے وچ رسیان تو پریشان نہ ہوئی کوئی حکمیں تدس کیوں آئے یو بندہ جڑا مجلس ہی چھائے نہ کر سکیا شہید اعظم دلاشلی تے کپ پہ گلچو آواز ہے حکم نہیں ہکو منتے میری سکینہ دا خیال رکھ ہائے صدقہ ہائے صدقہ میں اکبر تو ڈیر پیاری ہے میری سکینہ دا خیال رکھ دس حکمت باد وینڈ پہ کر دا دل اس گل رہ گئی جو حسین آکھے مصومہ دا خیال رکھے علامہ شیخ باکر ملگو بی الوکائے والحوادس دی تیسری جلدی چھ لکھئے ترین کافلہ حکجات کافلہ رکیا وات کافلہ اٹھیا جی تیری توجہ مسائب چیتہ ہائے کر لے سئی کافلہ ترپیہ ستی رہ گئی سکینہ ہائے ست کا ہائے ست کا ہر بندہ ہائے بھی شامل ستی رہ گئی سکینہ ایک فرسخ دی منزل تکافلہ گئی فرسخ آدن چاہ جی تقریبا ساڑھے ترہ می سہرائی علاقے لی سخت گرمی فرسخ دی منزل تکافلہ گیا بھلن میں پڑھیا قدینی علی دی دی سملی ان سجدتھے وات کبیڈتھے ہولے ہولے آدھی پہ یہ اسگر دی اجڑی اما میری سکینہ تو ہڑے نہ نہیں آلیا میرے نال تکو نہیں اما فضا میرے حسین دی سینے دا تاویز تو ہڑے نہ آلے جدہ پک لگ کی ہے حسین دی دی کافلچ کوئی نہیں عزت آلی علی دی دی وینڈ کر کے دی سجاد ننا کافلہ رکو خوشش کریں جی ہائی چامل ہو سکتے ہیں کافلہ رکو ساڑ پور مقدہ وینڈ ساڑے بال جھنڈے وینڈ بیمار شامی ہیں دی کولا پتہ لگویسی کڑی کڑی جات سید تے ہلکے دا مات میں بیٹھے شامی ہیں دی کولا کہ دے کافلہ رکو ساڑ پور مقدہ وینڈ ساڑے بال جھنڈے وینڈ ممبر گواہ کمینی حس حس کے آدن کی ہویا توڑے بال تے اگے بھی جھنڈے راندے تیری سونی آئے دی کس میں اس ویلے بیمار اچھا وینڈ کر کے دے حیاء کرو جیڑے پہلے جھنڈے آنو او پتہ ران جڑ گئے آزادہ رونتے اے تھی یہ خیرت دا مسئلہ میں نے بینڈ نظر نہیں پیان دی عزت آلے بیمار کیتی من تام انہ کمینی لوگاں حیاء نہ کیتا بھجدے پہ اٹھتوں علی دی مریم مزاج دی دی نگاہ ایک میرے پاسے بھجدے اٹھتوں میری سینڈ بیمار پتہ دی نال ہک گل کی بی بی عدی سجاد نہ دیا منتہ نہ کر میں کوئی نہ دی کہہ دینا صدقہ صدقہ بی بی عدی سجاد میں علی دی دیا میں اپنے اختیار استعمال کریں سیزادہ ممبر دی زدی کا سمیں جی میں بھجدے پہ اٹھائیں ایک اٹھ دی کانڈتے علی دی مریم مزاج دی دا ہا تھا یہ اچھا وین کر کیا دی اللہ دیوان میرے بھیرا مار گئے واہ بھئی واہ بھئی واہ یقین کر روانہ لے آ لیا دے گل کرن دی دے رہی بطالی اٹھان دیا گوڑیاں زمین تیال گی اپنی زبان چا دے نووے لے آکھیں آ جدنے زناد چادر لان دی رہی اونوے لے آکھیں جدہ کاتلدہ شہر نیڑے آگے چٹی داڑی آ لے نمبوں کوشش کی تیئے اٹھاں اپنی جانی چھوڑی بیمار دے کولا کیا دن سجاد اے دسا تیری دلموئی بھینڈنو کون گنا سی بیمار آدھے میری رسیاں لاؤ میں بھینڈنو گنا دا اے آدھے نیز جا توں بیمار ہیں نلے کمزور ہیں اصاں کوئی اپنا سپائی بھیجے سر چاو جے ماتم کر سنگ لے علم دی کا سمیں انہوں او سپائی بھیجے جنووے کے سیدہ دے روندے اے بال چپ کروے علمان کوشش کریں بابا جی جی میں میں تاریخات پڑے زجر کمینہ گھوڑے تے سبار جہائے کر سنگ دیں زجر او کمینے جہیں دامین دیگر حسین دیاں پسلیاں بچنے زبار زجر کمینہ گھوڑے تے سبار آلی دیدھی تو ٹبہ چھٹگی بی بی آدھیے سجاد کوئی واس لگ دے اطلاعے وڈہ ظالمے میری دین ہوئے کہ مروے سی اس سے جاتے حمید بن مسلم روایت کر دے مذہب دا عیسائیے مسلمانی مکدی پہ میرے حصے دینوں پر حمیدہ دے علی دیدھی دیاں دے ویند سنن میرے دل ترسائے حمیدہ دے میں اپنے گھوڑے تے سوار ہویاں میں اپنے گھوڑا زجر دے گھوڑے دے پچھے دوڑا انہیں شروع کی تے حمیدہ دے میرے گھوڑا ٹبیدیاں لائیاں چاڑیاں چڑ دا ریئے میں حسین دی دین ہوئے دریاں حمیدہ دے میرے یقینوں میں میں منظر نہ ڈٹھا ہوئے آ میرا گھوڑا ٹبیدی لائی لاندہ پی آئی میں ڈٹھے کوئی چار سالہ دی مسوں میں جیڑی ریتے بھج دی و دی آئیے رو رو کیا دیے میرا اللہ میں نو سجاد ملا صدقہ صدقہ میں بسم اللہ کر میں بسم اللہ کر حمیدہ دے میں یقین ہوگی اتنی بیوارس حسین دی جیو سنگلی اور جنگل اچھ کوئی نہیں اوزن تھا حمیدہ دے میں بھج پیاں کہا لے اے جی تم آتم کر سکتے حمیدہ دے میں بجیا تب ہوں میں کوشش تب ہوں کیتی ہے لیکن اوہے لیف سو سوئے جدہ میرے پہنچڑ تو پہلے زجر کمی نہ پہنچ گئے حمیدہ دے زجر ایو جاجر رسالت تے بچی زمین تے جھن پئیے نکے نکے ہاتھ جوڑ کے آدھ یہ مرے نہیں والنا سمدھی صدقہ صدقہ میں بسم اللہ کروں مقدی پہ میرے حصے دے مجلس حمیدہ دے میرے دل ترسائے میں آنکھے اون میں جان دے سام میں ظلم نہ اون دے حمیدہ دے میں قریب گیاں میں آنکھے زجر اون مارے نہیں تیری بھی کوئی اولاد اسیے بھی تکیں گریب دی یاد میں آنکھے میں جان دے سام میں ظلم نہ ون دے سام حمیدہ دے گل کرن دی دے رائی پہلے دور کھڑی آئی وقت میری کنڈ دے پچھے آکے کھڑ گئی نکے نکے ہاتھ وان کیا دی چاچا بچا تیری جنت دی زمین حائے صدقہ حائے صدقہ حائے صدقہ حمیدہ دے میں آنکھے بچی گبرانی ورزق دی منزلتے کف لگی میں تنونے ماں ملینہ حمیدہ دے میں بچی دے پاسے تریاں جو بچی نوچا کے گھوڑے تے سوار کراما حمیدہ دے میں ترداریاں بچی پچھانٹ دی رہیے چند قدمہ دے فاصلتے جا کے کھڑ گئی میرے پاس ریکیا دی نیڑے نیا تُو غیر مر میں اللہ مان اللہ مان میں اپنے دور دی بطول حمیدہ دے میں حران ہویا میں بچی تے سوال کی حمیدہ دے بچی جا جواب دیتا ہے میں موت منگی میں نو موت نہیں آئی میں آنکھے فرزق دی منزل جے میرے نال ناس ہیں ودکی میں ویسے میرے پاس وے کیا دیتا ہے ظالم دے ظلم تو بچایا تیری مہربانی چاچا ساڑے مان مک گین ساڑے چھوڑا من لے تور گین بس آخری منت لات تو گوڑے تے بے میں نال بج دی آز حمیدہ دے میں گوڑے تے سوال ہویاں حسین دی نال بجنا شروع کی تے یاد جے دہ فرزق دی منزل تے یو یہ کافلہ سامنے نظر آئے یاد میرے دل خیال گئے انہیں ماد گل چون کے بہن بے عمیدہ دے ماد کول نہیں گئی بھوپی زینب دے کول نہیں گئی اون جا دے آکھ جن پہ جت غازی دے سر سر دے کول آکھ جھولی بنائی رو رو گیا دی پہ آکھ کھول آسرا آیو پسے آدھا سن دی اجڑی دی گال میری اطلی زخمی اے خاک کربلا تری خدر زمین پر اے خاک کربلا تری خدر زمین پر پیاسا تڑپ کے مر گیا رشم رباب کا اب آپ کے سامنے انتہائی وجب اطرام شہنشاہ فضیل مسائب عدیب الزاکرین نفیس الزاکرین زاکر آلی مدہ آل محمد مسائب کے حوالے سے بہت مطبع نام جناب نسو طباس خان چانیہ صاحب اور ان کے بعد شہنشاہ فضیل مسائب کاری القصہ سید الزاکرین فخر الزاکرین جناب سید وقار حیدر شرازی صاحب اور ان کے بعد زاکری آلی عبام مدہ آل محمد جناب اختر عباس حیدری صاحب اور ان کے بعد جناب علامہ سکلین عباس موسوی صاحب آف جنگ اور ان کے بعد زاکری آل عبام مدہ آل محمد جناب سید شفقت آف چادر صادق خطاب فرمائیں گے مجلس اعضاء کا اعلان سمات فرمائیں بائیس جل حج جاک ٹو 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 اڈا محمود کور تیسیل احمد پرسیال میں مجلس اعضاء منقد ہو رہی